بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے اللہ و دولہ شریک اس شبت صدقہ تمام جاگن والیاں دیں اکھانو ہمیشہ اس غم تو علاوہ کوئی غم نصیب خالق کائنات اس پجڑے کردے صدقنا سب دیا کرانو آباد رکھیں میرے مطرم سامین سورہ مبرکہ صفحات دی ایک آیت مجیدہ میں جنات سامنے پڑی اس آیت مجیدہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ خالق میں فرمائے علامہ اقبال نے فرمائے سی غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل یہ حرم دی پوری داستان دی ابتدا دنا اسماعیل ہے یہ دی انتہا دنا حسین علیہ السلام میرے مطرم سامین اس ویلے پوری دنیا جلے نماز درودہ ابراہیمی پڑھ رہی صرف اس درودہ ابراہیمی تے غور کرے اس سارے سلسلے دی سمجھا جائے گی اللہم سلے علیہ محمد و علیہ آل محمد یا اللہم سلے علیہ محمد و علیہ محمد کما سلیتا علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم اینکا حمیدن مجی یہ دا مطرم درود پاک دے متعلق پوری دنیا شاید ترجمت واقف ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد اور محمد کی یاد پر جس طرح تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر یہ دا مطلب درود دا سلسلہ پہلے آلہ ابراہیم تے آیا ہے پھر آلہ محمد تے آیا ہے کما لے میں کس دنیا چکے اللہ آلہ ابراہیم پہلے آئے نے اس دنیا دے خطے دے آلہ ابراہیم پہلے آئے نے آلہ محمد انہ چوپا تھے چاہے نے لیکن جو درود شروع ہویا وہ دو آلہ محمد پہلے آئے نے اور آلہ ابراہیم بعد ہے چاہے یعنی دنیا تے ابراہیم تے ابراہیم دیار پہلے آئے لیکن تو درود شروع ہویا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آلہ محمد شروع ہویا ہے میرے مطلب سامین ایک کہانی تے قرآن موجود ہے لیکن شاید لوگاں ایتے توجہ نہیں کی تھی ورنہ سارے دین اے دوچھے اللہ فرمندہ اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے عزم آیا جب وہ پورا اترا تو اس کو لوگوں کا امام بنا دی یہ دا مطلب امامت واسطے حضرت ابراہیم عزمائے گئے نے کہ پوری کائنات اس کارنوں چھڑ کے کسے انہوں امام نہ من دی جے بندے ہیں قرآن علی نال جوڑ کے پڑے ہیں حضور نے فرماسی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے جنہاں لوگاں دے اندر محبت علی موجود ہے جنہاں ادھے نالوں قرآن پڑھتے نے چونکہ راتے راتے جاگے بندے نے کوئی تقریر تھا ٹائم نہیں میں صرف تمہید پر بنانا شہزادے واسطے یہ ظاہر ہے میں وہ تمہید تو بغیرت نہیں پڑھ سکتا میری مجبوری ہے کہ میں قرآن بھی پڑھنا ہے دو آیتاں تو بعد فرما ہے اس پاس آجنا اگر جے مسائے بھی پڑھنا ہے کوئی شک نہیں لیکن میرے محترم سامین حضرت عبراہیم نو آزمان تو بعد خالے کے کائنات نے انہوں امام بنائے امامت اسے کاریے وہ عبراہیم دیا لوگے یا محمد دیا امامت اسے کارے اس عزمائش تا ذکر اللہ نے قرآن سے باقیدہ کیتا ہے اے بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے زبا کرتا ہوں حضرت عبراہیم نے فرمایا حضرت عبراہیم کلے دا امتحان ہوندہ تھے انہوں خواب ہوندہ کہ میں اپنے اپنے زبا کر رہا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے خواب آیا کہ میں بیٹا تینوں زبا کر دیا خواب جھ بیک رہا ہوں اب میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ تُو اس معاملے میں کیا کہتا ہے علامہ اقبال موچ کلمپا کے ٹرکے رہے ہیں وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدہ پہ فرزن دی کتھو پتہ لگ گیا اسماعیل نوکھرے مہادی گوتہ اثر سی پھر نصب ایسا سی فرماندن یا ابا تفاد ماتو مر ساتا جی دونی انشاءاللہ من السابری میں نے استاد مکرم کی بلا سابر لگ بھی اہلہ کھی شاہ اور علاکج پڑھ دے رہے ہیں تو آڈے پور وہ فرماندن حضرت اسماعیل نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تجھے عمر ہوا ہے پورا کر تو مجھے سابر پائے گا حضرت اسماعیل نے فرمایا جو تجھے حکم ہوا ہے پاپا وہ پورا کر تو مجھے سابروں میں سے پائے گا تو گویا اسماعیل کی نظر میں کوئی سابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے فرماندنے بابا تو میں نے سابران بچوں پائیں گا اے قرآن جی انہیوں تمہید سی اللہ فرماندہ فلمہ اسلمہ وطلہ لجبی بوڑھے باپ نے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو پشانی کے بار لٹا دی جنہ کو قرآن ہوں نہ ہوئی پڑھنا جی پشانی کے بار اے متھا تھلے رکھے حضرت ابراہیم نے آنجل اٹھایا نے پتہ نہیں چھوئی اٹھو پھیرنی نے اے دنوں پھیرنی نے اے دنوں پھیرنی نے بہرحال اے بھی یقین ہی گھلے فلمہ اسلمہ وطلہ لجبی پشانی کو زمین پہ رکھا تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ مل جائیں فرماندنے بیٹا مو تھلے رکھ پھیر نہ میرا کم ہے پھرانا تیرا کم ہے اللہ فرماندہ تسلیع دسی گئے جب دونوں مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھیرانے پہ مان گیا خالق فرماندن تو ہم نے پھر ندا دی اے ابراہیم جی فرماندہ صدقت رویا تُو نے تو خواب کو سچا در کے دکھا دیا تُو نے تو خواب کو صداقت دے دی پھر فرماندن اِنَّا قَسَالِقَ نَجْزِيَ الْمُسَلِينِ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں فرمایا بدلہ ہو بھی گیا نیکی مکمل بھی ہو گئی ہے امتحان فرمایا اکھاں تے کھولنا اکھاں کھولیاں دُمبہ زبا بیٹا زندہ جنہوں دُمبے نو زبا وکھیا بیٹے نو ٹھیک تھاک وکھیا میرے ساداتِ اُزام حضرتِ عبراہیم جیلے پھیرن لگیا پریشان نہیں سنوئے بچے نو زندہ بے کے پریشان ہو گئے تہران ہو کے فرما دیں میں نو تیری عزت دی قسم میں دُمبے تھے نہیں پھیری نہ میرے زین اچھ دُمبے نہ میں دُمبہ لے گیا آیا میں پتر تھے پھیری اے اور دُمبہ کنے رکھے ہے خالق فرمایا میں فرما دیں اُدھی بجا دس سک دے ہو کوئی میری نیت تج کمی فرمایا نہیں کوئی میرے بیٹے تھی نیت تج کمی نہیں نمبر کنے لائے جی فرمایا ساو چو ساو لگ گئے جن نے کل نمبر سے سارے ہی لائے گیا نہ انہیں کوئی کمی کیتی ہے نہ توں کوئی کمی کیتی ہے تے فرما دیں پھر ہے کی ہویا کی کیوں بچیا میلا بیٹا فرما دیں اِن نحاظَ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یہ تو ایک آسمائش تھی گزر گئی یہ تو ایک امتحان تھا آیا گزر گیا فرما دیں لیا جوا امتحان میں جو پھیری ہے تے پھیر جان دی ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی آباد رو ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں حضرت ابراہیم فرما دیں خالقہ میں ابراہیم تیرا خلیل اے میرا بیٹا اسماعیل اس ساڑے تو وڈے کم نے اس ساڑے تو عظیم قربہ آباد رو جی اس ساڑے تو وڈی قربانی کلے کارچو رہنا چاہنا ہے خالق نے فرمایا ابراہیم تیری پگدہ شملہ اتھائی رہے گا کہ میں فرمایا ہم نے اس کام کو تیرے آخر والوں پر ہی چھوڑ دیا ہے تیری ہی نسل کرے گی تیرے ہی آخر والے کریں گے تیرے پچھلے آون والے کریں گے جو میں تسی مجلسہ قرار رہے ہو جیلے توڑ گئنے انہ دی جگہ تھے انہوں دنے آخرین اے بیٹھے ہیں وہ آخر والے جیلے توڑ گئنے وہ تو ہم چھڑ گئنے تسی مجلسہ قرار رہے ہو جیلے تو اسی ٹھوڑ جائیں گے پڑھنا لے بھی اور ہوئے گا سننا لے بھی اور ہوں گے سو سال بعد وہ پھر ساڑے آخرین ہوں گے اللہ فرمایا تیرے آخر والے تیرے ہی آخر والے تیرے ہی آخر والے ایک قربانی عظیم دنگے تیجیو عظیم قربانی دے کے فیرہ کھن کہ اسی نسل اسماعیل آن اسی نسل ابراہیم آن فرمایا پھر کمال ہے تو فرمایا میرے خلیل نے پوچھ بیٹا بھی بچ گئی نمبر بھی پورے نہیں امامت بھی مل گئیا تو پریشان کیوں جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کوئی اہل سنتی تفسیر موجود ہے وہ اہل سنت آرمدین تفسیر رفائی کیوں دا نہ آئیں سید محمد رفائی عرب دے وہ فرما دے نے حضرت جبریل آ کے پوچھیا اللہ پہ فرما دے جی بیٹا بھی بچ گیا جی امامت بھی مل گئی جی تے پریشان کیوں گا حضرت ابراہیم فرما دے نے وہ درد جیدہ میں نے ہونا سی نا اے دے زبا ہونا اللہ وہ درد ہی میرے کھولے سانڈا ٹائم نہیں تم وہ درد میرے کھولے جیدہ اے دے زبا ہو جان تو بعد میں نے ہونا سی ہن نہیں پہنگا ہنے بچ گئے ہے جیدہ میں نے درد ہونا سی کدو اے دی لاش موندے تے تری ہندی اے دا سار تھلے لٹکتا جاندہ اے دا کھون دی لکیر میرے کار تک جاندی پتہ لگتا کسے خلیل نے کسے خلیل تو قربانی دیتا کسے دوست نے کسے دوست تو قربانی دیتی ہے تم میں نے درد تو محروم کیوں کر دیتا ہے خالقہ میں جو پھیر چھڑی سی ادھتے پھیر جاندی حضرت الہی نے فرمایا جیدہ قربانی میں آکھیں عظیم لینی ہیں تے نو درد دی جائی دینا آہ فرمایا پتر تو بہتا درد ہندہ دے کسے دا نہیں دے دے ہیں تیرے پتر تو زیادہ درد تے نو حضرت عمرہیم فرما دے لے خالقہ اے میرا بیٹا سبا ہوگی تو میں نو درد ہوئے گا اے دوبت میں نو کیویں ہو سکتا ہے ہاتھ فے گائب چھو آواز آئی اور جبریل آ کے باقیدہ دسیا اے باقیدہ میں تفسیر پر پڑنا کوئی مضمون نہیں جبریل آ کے آ اللہ پر فرما دے توں ہی دس توں خلیل ہے ایک حبیب بھی ہے یا نہیں کہنے لگا مصطفیٰ جدی وجہ تو اسی نبی بڑھے ہیں فرمایا ہون دس تو اپنے ہتھاناڑ بیٹا سبا کریں تے دنوں زیادہ تکلیف ہوئے گی یا محمد دے بیٹے نو کوئی سبا کریں حضرت عمرہیم فرما دنے خالقہ میں سو بیٹے قربان کر دیا مصطفیٰ دے بیٹے تو کتھیں خلیل دا بیٹا اور کتھیں حبیب دا بیٹا آواز ہوں دیئے تو راتی چھوڑی تیز کیتی ہے کیتی ہے کیوں کیتی ہے جلدی پھر جائے تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہوئے اگلی گال دس ایدی والدہ نے دس کے لئے اندھائی نہیں کیوں فرمایا ماما دے دل نازک اندھائی فرما اندھائی ہون دا سبراہیم ایدہ کرتا اتار کے آؤ تھے کیوں رکھے اسے کہنے لگے میرے بیٹے میں نوا کیا سی بابا جیدو تو چھوڑی پھرنی ہے خون دے چھٹے اڈڑے نے میرا کرتا اتھے را کے جتھے میرے خون دیاں چھٹا میرے کرتے دن پہنے مت ایک خون والا کرتا میری ماں بے کے مارنا جائے صدق جام ایک خون والا کرتا میری ماں بے کے کدھر مرنا جائے والی تھی بیٹی تیرا حوصلہ شام دو ویر دا گھڑتا لے کے دوڑ مدینہ آگئے پیغمبر دی قبر تے بچھایا پیغمبر دی قبر ایک زلزلہ آگئے آوازوں دیا نانا پتر دا گھڑتا ہی اسے بڑے میں کپڑے تبدیل کیتے تو میں اپنا گھڑتا بھی لے گیا ہوں رازی نے زہرہ دیاں تھی ایس ویڑے جڑے آرام چھٹ کے بیٹھے رو رہا میری عزیزو کارلہ کے پتر دو آئے کارلہ کے آئے لیکن کار آؤن تو پہلے جنہوں اللہ دسیا نا کھنڈے کھنجر نا مصطفیٰ دا پتر شکی القلب قتل کرے گا حضرت ابراہیم تھی چیخ نکنی ہے تیفرمدنے ہائے حسین ہی بنے آلی ایدہ مطلب امام حسین دی ازاداری ایک کربلا تو شروع نہیں ہوئی اے خدا دی قسم میرے نبی تو پہلے نبی بھی روندے رہنے حضرت ابراہیم آزادار نے حضرت امام حسین اللہ سلام دے اللہ فرمائے ایدہ مظلوم دے غامش روئے جا میں تنو لوگا دا امام بنا بجے پتر نو لے کے کار آگئے حضرت حاجرہ اٹھ کے استقبال کی تا بیٹا آگئے ہو جی آگئے ہیں جی تو نیڑے آئے ہیں نا اسماعیل او تو تیان نار دیکھا تے حضرت اسماعیل دے مون تے او ریت لگی سی خاک تے تھوڑے جب پریشان سان آخر ایک واقعہ جی رہا گزرے ہاں سی وہ بڑا زبردست واقعہ سی حضرت حاجرہ نے فرمایا بیٹا کرتا اتار تو گسل کر مٹی تیرے مون تے مٹی تیرے مون تے مٹی کرتا اتار حضرت اسماعیل نے ازادارو کرتا اتارے ہیں او جو آنچ کرتا اتار دے سنپ ہے آسار تو کرتا آئے آج کیتا نے آجے باما بھیج سا حضرت حاجرہ دی نظر پہ گئے او جو چھوڑی رکھی سی نا حضرت ابراہیم نے تو انہوں نے پتہ کئی بار ہی ایمیں پچھ جیا لگ جند ہے یا سرخ جیا نشان بڑ جند ہے جنہوں سے پچھ جنے ہیں رکھن دا نشان چلی لیں چھوڑی تیر سی رکھی لیں او سرخ جیا ایمیں نشان اتھے چھوٹا جی انوے کے حضرت حاجرہ پوچھیا آئی تھکی ہوئے حضرت اسماعیل نے ساری گھر سناتی فرماندنے اممہ بابی نخواب آیا سی پیاری شاہدی قربانی تھے آئی نہ کوئی سوہیا نے اگونی نہ سوہیا حضرت حاجرہ فرماندنے او جو چھوڑی راتی تیز بیا کردہ سی او تیری گھر دن ترکی سو فرماندنے جی اممہ لیکن اممہ لیکن لیکن اممہ دنبہ آگئے اللہ نے دنبہ پیج دیتا قربانی پوری ہو گئی ساڑے کاری امامت آگئی اگلیہ گلناتے حضرت حاجرہ سنیا ہی نے فرماندنے میں نے توڑ کے چار پائی تک لیا حضرت اسماعیل توڑ کے چار پائی تک لیا چھے مہینے میرے استاد مکبر سابر نہ گئی فرماندنے صلی اللہ چھے مہینے حاجرہ بستر تے رہی تے چھے مہینے اسماعیل روز آگئے اندازی اممہ میں زندہ ہوں اممہ جدو میں تیرے سامنے زندہ ہوں تے اممہ تُسی پریشان کیوں ہوں نہ تُسی اٹھ کے بین دے ہو نہ تُسی کھانا اچھے طریقے نہ رکھان دے ہو میرے استاد مکرم برماندنے صلی اللہ چھے مہینے حاجرہ اے آن دی دنیا تو رخصت ہو گئی جے چھوڑی چال جان دی صدقہ جاماں جے چال جان دی تے توں سبا ہو جاتا تے پشلی بیڑے اللہ میں نے اندازی میں تیرے جیسا بیٹا کتا نہیں دی آئی تے میرے استاد مکرماندنے صلی اللہ حاجرہ اے کربلا تیرے حاصلے تو صلی اللہ بارہ بجے دوپہر دا وقت سی جتو شپی رکھیا میرے قریب آؤ اے میرا کربلا دا اسماعیل تیار ہو گیا سارے پر لوگ حیران ہونگے ایس میرے جناسیں اٹھتے تھے نہیں جنازے پچھلے ٹیم لوگ کی چکتے یا لوگ نماز تو بعد آن دنے فوراں شام تو بعد جنازہ ہو گئے آج رہا ٹیم ہے دن پہ وجہ دیں ایس میرے لوگ آن دنے انہوں نے دن چاڑ لو اگر کوئی بندہ سنوا کہنے دن چاڑ لو تو میں مجبوری دستانگا سارے گنوں دن نہیں پیاں چٹتا اس واسطے کے وازان قریب آ رہی ہے جتے متعلق پہنک ہے ترہ تہنا تیریاں سندیاں نپیاں اکبر نواغ ازان آخ حضرت ایلی اکبر نے فرمایا آ گیا بچہ ازان دے جی بس میں سید ازان آخ ہیں گئی تے اینڈ ٹائم تے آکھنگے پھر پتہ لگے گا کہ ازانہ دے میڑے جنازے کے دن حضرت ایلی اکبر فرمایا بابا جی میں تسی فرما دے ہو فرمایا آج نہیں آکھنگے مسروق ازان نہیں آکھنگے آج ازان ایلی اکبر توں دینے گا میرے یہ ترے پہنے تیری ازان سننا چاہتے ہیں اکبر علیہ السلام فرما دے ہیں ازان میں دے نہ ہوں جگہ کھا چانسو آئے تے فرما دے ہیں تیری اترہ ہے تے بابا ترہ ہے وینا میرے یہ گی جڑی بتنا دے پیسے آباد شبیر فرما دے ہیں توں ازان دے میں ہوا دے دیترہ پڑھا ہوں بارہ ساڑھے بارہ دا وقت کسے عالم دسے ہے جب ان شبیر رکھے آؤ میرا کربلا آؤ دا اسماعیل فرما دے ہیں جی بابا فرما دے ہیں جہاں اممہ کو پوچھ گیا تے میرے مولا تُرے نے حضرت زینب آلیا تے خیمے آل تو انہوں پتا ہے اکھا باندسان دنیا تے آکے جہاں دے پھوپی لے گئی سے پوری زندگی حضرت علی اکبر نے زادہ راہ دے نے خرچن زادہ راہ سفر دا خرچ منگیا تے پھوپی کرو سواری بدلی کھوڑا تے پھوپی کرو لباس بدلیا تے پھوپی کرو اممہ ہی ساری زندگی پھوپی تے جناب شبیر آکے نا جا مانو پوچھیا تے جناب زینب تے خیمے آلی اکبر جاگ دیا دو چار جملے سننے نے نیندر نو غالب نہیں آن دینا گرد ایسی ہے ویسے تے ایڈی ویڈا وڈا قتل ہوئے آوے تے نیندر بھول جانی جنے جتو بی بی زینب پاک دے خیمے آلی اکبر ساتھ مار کے مولا فرما دے اکبر واپس آ ترہے قدم تو واپس آئے نجی بابا فرمایا نا او دے کھوڑ پوچھ کے آج دیکھو دے چا اللہ آتا گی تا پانلوالی ماں کھوڑ نہیں آج سگی ماں کھوڑ پوچھ گیا جنہی ٹھارہ سال تے انتظار پر کر دی کہ میرا اکبر میں محمہ کہہ کے کوئی گن کرے ترہے واری حضرت تیری اکبر نے کی بلا خیمے دی چوب نوہ تپا کیا کیا اممہ سگی ماں دے خیمے پھر فرما دے امم کوئی آواز نہیں آیا تری جی واری خیمے دی چوب نوہ تپا کے فرما دے امم میں تیرا اکبر ہوں جنہی تری جی واری میرے مولا کہنا میں تیرا اکبر ہوں اے تیرے جتی تو دو ہاں تھی پردے قربان کرا تھوڑا جا پردہ ہٹا کے بی بی لیلہ فرما دی اکبر تیری اممہ دا خیمہ آگل ہے دیکھتا تیری اللہ مہ دا خیمہ آگل ہے صدقہ جاہاں رو کے لیے اکبر فرما دے امم آج میں باپے آگے ہیں انہوں اممہ میں یہ آگ نہ رہے کوئی شائع مانگیں میں تھارہ سالہ بات دن اممہ کھڑایا میں نہ رہے تیرے کھڑو کوئی شائع مانگڑایا اے ماما کھڑو منگڑا رہے تو انہیں ماما سلامت رہے ہیں ماما کھڑو ڈھارہ سالہ بات جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال چوڑی کی تی نے فرما دے نے مانگڑا فرما دے نے مہتے ڈھارہ سالہ دی پی شائع نہیں ہوں کہ پتر رسول دا مانگ میرے کھڑو بھی کچھ مانگ آج ایج اممہ آگ کے مانگے آئی تے جو دل کر دا ہی مانگ میں نوں غریب نہ سوڑی میں علی دی نوں ہموں جو گھٹ کے ہی مانگنا ہے ساری زندگی مولا علی دی بیٹی کھڑو منگڑو آڑیاں میں میتے اسے کر دی موہاں مانگنا ایک واری اٹھارہ سال بعد پہلی تے آخری واری نوجوانو علی اکبر ورما دے اممہ تیرے کھڑو تیرا اکبر زندگی جو پہلی تے آخری واری موت دے جا دا سجادت بھڑ گے بی بی برما دی اندر آہ میں حاجرہ رہی خیمے دے اندر کھڑ کے ایک کرتہ کھڑیاں نے پتہ نہیں مہاں نے شادی واسطہ سمہار کے رکھیاں تھی جتوں حضرت لیلہ نے فرمایا جہاں توں کرتہ پائے بیٹا اے بی بی پاک نے پوائے ہیں اے میں کرتہ لوہان جو کی نہیں کہ میں لوہا دیاں اے دے اٹھے ہی میرے اڑا کرتہ پاہاں میں بڑی دیر دے رکھیاں سے کسے دین واسطے میں رکھیاں سے کسے دین واسطے آج پاہ لائے میں نے وہ دین نصیب نہیں ہوئے حضرت اکبر نے دوے بازو آنچ کتنے اڑتا ماں وڑا کبلا پاہ رہے ہیں جنہوں فضا نے خیمہ جھڑ دیتا کہ تھوڑی گئی ہے جناب زہنوں دے خیمہ آن کہ جا کے فضا فرما دے رہے ہیں بی بی جلدی آؤ اکبر تھا تیار پہ آؤ دا لیلہ اپنی قربانی پہ تیار کر دیجے بی بی پاک ایڈیج کبلا جلدی آئے ہیں زمین کے چاتر کا پنہ انج خات پہ دیتا ہے بی بی جلدی نہ رہا کے سامنے کھلو تن تی اکبر کرتا پہ بھی ٹھزڑ تی لیلہ سامنے کھلو گئے بہن دے ساں بو اچھ کھلو گئے نا دروازہ خیمہ اچھ تی میری مرشزادی ملکہ شام نے فرمایا لیلہ ذرا رک جائیں اکبر جو میرا بھی حصہ ہے تیری گود چلا پہ جیئے لیکن پڑھ لیا تو میں وہاں جتو بی بی آ کہنا اکبر جو میرا حصہ ہے واہ میرے سے مستاد مکرم فرما دے دو قدم لیلہ پچھے اٹھ کے فرما دے میں قدم آکھ ہے اکبر میرا اکبر بھی تیرہ ہے اور سغرا بھی تیرہ میں تجیویں خانی دامن سویڑے چاہییا اکبر بھی تیرہ ہے اور سغرا بھی تیرہ اس کربلا نے نہ میرے زورے چھٹے نے نہ میرے بھی فرما دے نے نہیں سارا نباس دوں پا اکبر دے سر تے امامہ میں تے میرے بیر میں بھگڑا حضرت امام حسین میں آگیا ہے شبیر نے امامہ پڑھنا شروع کی تا اوڑے زاکرین تو انہوں بخان تے نہ تا دلانا یہ بالکل ٹھیک ہے میرے مولانے جنا پہلا پڑھا چھٹے ہسی نہ آئی تے یہ تو میرے مولانے علی اکبر دے اطاعت انہوں نے ہاں نہیں تھی پہلا فضا خیمہ چھٹے ہسی پھر انہوں بی بی لیلہ نے خیمہ چھٹے تھا پھر انہوں نے حاک کا بندہ ہے پچھنا سجدانہ کہ بی بی لیلہ کدھر گئے بی بی لیلہ حضرت فضا گئے سا نا حضرت زینب آلی یار بی بی کدھر گئے بی بی حضرت عباس نے خیمہ چھٹے لگا حضرت عباس تلوار پہ صاف گھردے سا انبار دوئے تھے فضل بیٹھا سی بیٹا حضرت عباس جو میں بی بی لیل ہوئے کھٹے لگا حضرت فضل فرماندہ نے بابا تلوار چھٹے ساڑے بووے انہوں پہ یوں دیا جڑی اگے قدی میں اگے ساڑے کارو آپ دور کے قدی میں جائیں اگے سارے لوگ ہو دے کاری سے جانے آباد رہو اگے سارا خاندان ہو دے بووے دے جانے تے آئے ساڑ کے نوجوانوں آج جو دور کے ساڑے بووے انبی ہوں دی حضرت عباس تلوار چھٹے تھی کبھلا خیمہ پھٹ گیا تلوار خیمہ تو باٹی تھی حضرت عباس تھوڑ کے آئے جا کے فرماندہ نے بی بی کوئی کامسی تو انہوں تے تسی فضل پیج دے ہو تے میں حاضر ہوندہ تو انہوں حاضر تے تسی آپ تلوار کے میرے دروازے تے میرے بووے تے آپ پتہ نہیں کہ ڈی کو نمی گارسی اہلِ بیٹھے علی اکبر دی ماہ دا کس ہے دے باوہ جی بووے تے ہونا عجیب گارسی حضرت عباس فرماندہ نے تسی آپ تو رکھے میرے بووے تے کیوں آئے بس پھر ہویا کہ یہ دوے ہتھ بی بی نصارتے رکھے رو کے بی بی فرماندہ میرے امان ٹوٹ گئے اجی دے آس رہتے میں کروں باہر نہیں زینا اجی دے واس دے تسی میرے بووے دے ہوندے سوٹ اور جل آجے میں سفارش کران نہیں آئی صرف آکھ ایک واری ویگ تیرے شاگردنوں موت دی بردی کیسی لگتی صدق احتیاریت میں بالکل کریم حضرت عباس خدا دی کہ سب پڑے ہمیں چیخ نکل گی حضرت عباس دی حضرت یا اکبر دا تحت الانک ویگ فرماندہ انہوں یا کور بیٹھاتے انہوں زندگی جو موت دا لباس کے لئے حضرت لیلہ نے فرمایا دوے پرہا میری صرف ایک گال بنو کیڑی بی بی فرما دیئے پوری زندگی زہرہ دے ریڑے تھی نو بڑھ کے پردج نہیں میں بار نکڑ کے قدی بیکھے ہی نہیں کہ اکبر کوڑے تے سوڑا کٹا لگتے ہیں ایک بار ہی بار ہی کنات دے اندر کوڑا لے آکے میں نے وہ کھا چھڑوں میرا اکبر کوڑے تے کیسا لگتا ہے اے میری یہ کسرت ہے کہ میں راضی ہوں حضرت عباس کوڑا لے کے آئے رہے ایک بار کنات سے ایک اندر کنات اندر ہی کنات دے کوڑا لے کے بار ہی کنات تو آئے نہیں اندر ہی کنات تو بار نکڑے نہیں میرے استاد مکرم تو صدقے وہ فرماتے سن ہر شہید کا ماتم لاش آنے کے بعد سنڈے ہیں سارے ہاں ہر شہید دا ماتم او دی لاش آن تو بعد ہوئے ایک کربلا دا واحد شہید جدا جنازہ آنے کے ادا تردے دا ماتم ہوئے بی بیاں حلقہ بنا لیا دوارے کوڑے دے کوڑے دا نہ آئے عقاب عقاب لفظ ہے نہیں رقاب نے سوار ہو جا اکبر سوار ہو جا شبیر سوار کرانا لے جناب عباس سوار کرانا لے بی بیاں حلقہ بنا لے رقاب نے بسم اللہ کہا زین نے سبحان اللہ کہا لیلہ نے انہا لیلہ کہا صدقے جوان جدا زین اعقاب بچے تھے جڑے بلے زین اعقاب تے حلقہ لے اکبر ساج گئے خدا دی قسم جمیں حاجی تواب گردن نکابے دا بی بیاں دوارے پھر پھر کے پیان دیا سر وا محمدان والیا وا حسین وا اکبر جدو اکبر سوار ہو گئے نے اس میں راوی آندا ایک بی بی مچھلی تھی ترہ تربتی نکلی اس پوڑے دی گردن جدو میں ہاتھ پا لے اے دور نہیں میں تو انہوں جان دینا زینی طور دے میرے نال رہو اس سے ہائے چھی مگوانا اے او بی بی ہے جس سٹھارا سار برکیچ پا لے کوڑے دی گردن اور بی بی ایم آج ملکہ شام اے خاص موقع دعا کرو تین عملے ہو چکے رہے ملکہ شام دے روزت اے 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 بی بی بدول دیتی یہ معفوض نہیں اے 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 بی دشمن گیرہ کہ اے جہ سہرہ دیتی میرے مولا پومنین تھی حفاظت فرما میرے مولا شہادتاں قبول فرما میرے مولا بی بی آج بھی دشمنہ بیچے تو مہربانی فرما قدوں تک دشمنی جائے گی مولا علی دیاں دیاں دیں میرے عزیزو بی بی پاک دوے ہاتھ پائے کوڑے دی کرتا دیں فرمایا باپا تستے نے پہلے دن تسی لیگے سو تسا میں نے ٹھارہ سال تھا تسارہ سال ہی پالے آئے آئے آج بی 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 کے فرمایا جیڑی مان ٹھارہ سال پالے تو پوری زندگی فرمایشہ بھی پوریاں کرے اوہ دا نہیں اکبر دا جوان پترکڑوں کو جو منگے جیدوان اکبر میں بی بی سینبہ کہنا میں کچھ منگنا چاہ نہیں ہا خدا دی کرتا میں رو کے برما دنے فکفی مدینہ منگنا زیرا میرا پی او کربلا دا غریب ہے اوہ ناسی آج اجڑن میں آپ ہے آسد کا جاوہ آج اوہ جنن والا دینے تھے فکفی کیوں وہ منگیا جائیں فرمادہ نے میں وڈے پہ ہو دی تھی یا مشکل سوال نہیں کر دی میں مشکل پشا دی بیٹی ہیں فرمادہ نے کرو پھر سوال فرمادہ نے اکبر میں تیرے کڑوں صرف یہ منگنیا جوانو میرے لوگڑا فکفی نے منگیا کیے ٹھارہ سال تو بعد پتر نے دیتا کیے بی بی فرمادہ یہ کچھ بھی نہیں منگ دی اکوری نکاب اُلٹے کوڑے دی گردن تے مو رکھ میں دیرا مو چھوڑا جائیں آج دو بی بی زینب نیازہ داروں مو چھوڑے ہیں نا حضرت ایلی اکبر کا پچھو ایک نحیف جی آواز آئی مو اتھے رکھی میں دیری بے اولاد پھوپییاں جی دو حضرت اے کنسوم نے چھوڑے سد کے جاوہ اگلی آواز دے مات مونے اگلی آواز دے پھوپیاں دو آنے مو چھوڑے ہیں تریچی آواز حضرت اے رکیہ دی آئی بیٹا مو اتھے رکھی پھوپیاں چھوڑے ہٹیاں پچھو ایک آواز آئی اور تساں پہ چاند نہیں ہے تساں معرفت رکھڑی ہیں کی دی آواز ہے مگروں ایک بی بی دی آواز آئی مو اتھے رکھی میرے ناپے گرے رہے نہ زورے رہے نے حضرت کبرا فرمایا بھی لگا رکھ جائے یہ تو بی بی کبرا مو چھوڑے ہیں آزادارو ایک کمزور جی آواز آئی اسے نہیں آکھا میں چھوڑے وہ ساکہ چھوڑے دلزی جتھو رشتے دار بیاں چھوڑے ہیں میں بھی چھوڑا سی میرا رشتہ ہندہ کاش میرا تیرے ناڑ کوئی رشتہ کاش اکبر تیرا میرا کوئی رشتہ ہندہ ان تسی سوچ رہا ہو کاؤڑے میں دسنا جتو مگروں آواز آئی رشتہ دار پر چھوڑے ہیں میرا رشتہ ہندہ مو چھوڑا تھے میرا بڑا دلزی پچھو بے کے علی اکبر فرمادنے اممہ فیضہ تینوں تے میرا پیاؤو بھی مان ساتھ ہے تینوں تے میرے بابا جانوی اممہ آندہ نے تسی کیوں آندہ ہو میرا رشتہ کوئی نہیں جتو فیضہ مو چملے ہیں نا آزاداروں اس ویلے اکبر سمجھیا ان میں فارگاں کوڑے نو ایڑ دائی بابے نو سلام کیتا چاچا دعا کرنا آن جسے اکبر دو تین قدم دورے نے اکبر محسوس کیتا میرے مولاد اکبر نے میرا پیر کسے پھڑ لے رکاب تو کسے پیر پھڑ لے جمعی پیر برداشت گانبار ہے جتو آن جو بے کھیانا تے سکینا تو بے ہاتھ لے پیرا تے ہاتھ رک کے بھی اندیزی میرا مو تیرے مو تک نہیں پہنچتا میرا کات لمبا نہیں ہونا تینوں جملے ہیں ویر تینوں جلدی بڑی ہے تے میں تیرا مو نہیں جمدی رکاب جو پیر بار کٹ رکاب جو پیر کٹ کے لٹکا میں تیرا بوسا لوا میں اپنا بوسا بھی دینا ہے میں سغراد ہے بوسا آباد رو حضرت اکبر نکلے نے جتو پہنڈنے آکھیں نا پہر تھلے اتر کے فرمان دینے کیوں مجھ کرتے گن لال لائے نہیں پہنڈا سیر جمع ہے حضرت سکینا نربیدہ کر کے جتو نکڑ لگے نے آجے تے چار قدم نہیں گیا تے پچھو ایک کمزور جو یواز آئی کمزور آنکھ ہنڈی میں نو معافی دیا جو حولی جو یواز آئی میں نو ملدہ جائیں ایک واری میں نو مل جائیں اون میرے پوچھو پاؤنے با کر دے سر دے ہاتھ رکھ گئے حضرت سجاد وے برمان دینے او میرا جہان تو سوڑا بھی اوے میں نو ملدہ جائیں اکبر دے سجاد وے براہ کارنار ملے نے تے حضرت علی اکبر فرمان دینے تے نارے امام بھی ہے امام دا جہان نشین بھی ہے میرے واسطے دعا کریں میں جہاد تے پہ جانا جیدو فرمایا نے میرے واسطے دعا کریں تے مولا سجاد فرمان دینے توں پاہ میں چھوٹا ہے میرے تو لیکن ہم شکل رسول ہے نا توں توں میرے واسطے دعا کریں فرمان دینے ویر میں تے جہاد تے جا رہے ہیں اتنے بڑے جہاد تے تے تُس ہی دعا کیوں کران دے ہو اس میں سجاد رو کے برمان دینے او میرے ویرہ آپ پر چی کھانی سوکھیا بازارہ جو گزرناب آئندے شہادت تیری سوکھیا بازارہ جو بھوپیاں تے پہنا لوں لے گے گزرناب آدھ او کھا ہے میں تھکاوہ نہ دو انہوں ایسے جاگ دیا جاگ دیا جنازہ آجائے کسے بندے نوں اونگ نہ آبیتے جنازہ آنے جنہے پیلے حضرت تیری اکبر تو زین چھوٹی ہے اے تو جلدی میں کی کرا علی اکبر علیہ السلام تو زین چھوٹی ہے پہلا موقع سی جدو شبیر نوں اکبر میدان جن نظر نہیں آئے ازاداروں جدو اکبر نظر نہیں نہ آئے ازاداروں جدو اکبر نظر نہیں آئے آنج ہتھ دوے پھیلا کے مولا فرمان دیں ادعونی یابنیا ایوین ساریاں بندیاں سوڑ لیں پھر کرنا ترجمہ بھی کرنا ترجمہ تھی شاید کوئی اکھوست سے ادعونی یابنیا کچھ سمجھ گیا نہیں نہیں تو بچے انہوں سمجھا دیں مولا فرمان دیں میں نوں کدھروں آواز دے میں نوں کھان دا مظر نہیں آئے علی اکبر بیٹا میں نوں آواز دے میں دری آواز دے آوام جدو زہرہ دا نال پڑے ہیں علی اکبر ایک پیر کھول دینے ایک کھول دینے ایک سمجھ دینے اکھاں باندھنے تر پرے رمولا سینے دی پرچھی دے ہاتھ رکھ کے شبیر پرچھی دے دوارے ہاتھ پھیرے ہیں ایتھے پرچھی سی دوارے ہاتھ پھیرے ہیں خوشبوے پاپ محسوس کیتی نے اکھاں باندھنے تر فرماندھنے بابا نے بابا جان نے فرمائے اکبر میں آگیا فرماندھنے اکبر اکبر ہی میرے الوے حضرت تیری اکبر نے کی بہلا بہت مشکل بہت مشکل اکھاں کھولی آنے تر شبیر الوے کھے تیر وکھے آتے ہی چھو آنسوں نکڑ لیں یہ دوارے کے کڑی مصیبت دی کڑی ہوئے گی جی تو باپ نے بیٹے الوے کھیا بیٹے نے بابا لو بکھیا تیر امام حسین روپ ہے تیر فرماندھنے نار روئی ہو تیر نکڑی روندہ نہ بکھا اے روئی نا اکبر میرے سامنے نار روپ ہے گئی موق گیا میں نے دس بچہ کنی کو تکلیف ہی جی دے تو روئے ہیں جی دعا کھیننا سینے دی تکلیف داس ہے اکبر ورماندھن بابا میں نے اس تکلیف بول گئی ہے جیڑی گا تو میں رویا ہوں صرف ہے تو اٹھے مو دے مٹی کی تھو لگی ہے فرمایا میں کئی واری دکھا میں کئی واری اٹھے اے جنازہ اٹھاندہ طریقہ ہے ازان سننی ہے میں ہی تے تو سامنے ازان نار جنازہ آئے گا فکر نہیں کر رہی شبیر نے برشی جھت پیا کریما برشی جھت پیا ایک آتھ سینے ترکیا دے اسمان نوے کے برماندھن ہن راضی ہے نا اللہ اکبر کہے گے شبیر نے برشی کھٹی برشی دے چونجتے حضرت علی اکبر دا جگر پر آمد ہویا میرے مولا ایک واری جگر نوے کھیا ایک واری لیلہ دے خیمل ہوئے کھیا میرے مولا دے پچھوں ایک بندہ دی آواز آئی السلام علیہ دائیو حل گریب اے گریب میرا سلام ہوئی فرمایا کونے پردے سی لو سلام دے نالا اس بوجے جو ایک رکا کٹیا تکن لگانا بری دو سگرہ میں سگرہ دا کاسے دا شبیر برماندھن جاگوے پہن دا کھاتا یای جاگوے پہن دا کھاتا یای اکبر آزا صدقے جاوہ اکبر دی آزان سنو اکبر دی آزان سنو میں اعلان بیا کرنا چیڑے ملے شبیرہ کے میرے گالچ باما پا تھوڑا جا آسرا دے میں دنوں پھوپی گوڑ لے جاوا ایک ہاتھ تھے پایا نے دودھیا سینے تے رکھے آنے حضرت امام حسین نے چادر دا پلہ پھیرے فرمادے نے زہرہ دیا جایا زہرہ دیا نوہ چھوٹے چھوٹے بچے پہ جو میں کرنا رہ گیا جے میں پھوڑ لے جے میرے کھڑوں پھوٹر نہیں جے چھوٹے آجا علی اللہ ہم لائکہ تہو یکلوں محلی یا ایوہ اللہ زیبی مہاملو سلوہ لہم تزمو تکلیبا اللہ ہم لائکہ تہوڑا اللہ ہم لائکہ تہوڑا اللہ ہم لائکہ تہوڑا علی اللہ ہم لائکہ تہوڑا علی اللہ ہم لائکہ تہوڑا اور سلوہ علی اللہ ہم لائکہ تہوڑا علی اللہ ہم لائکہ تہوڑا علیہ اللہ ہم لائکہ تہوڑا موسیقا 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 موسیقا